السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لولو مول بڑا چرچے میں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ لولو مول کا بڑا بہت سا چل رہا ہے اور چرچے میں اس لیے ہے کہ جیسے ہی یہ لولو مول اوپن کیا گیا ویسے ہی کچھ لوگوں نے وہاں نماز پڑھی اور وہ نماز پڑھتے ہوئے ویڈیو بہت وائرل ہوا کچھ گودی میڈیا سوشل میڈیا کے تواعف مسلمانوں پہ تنز کرنے لگے مسلمانوں پھونگلیا اٹھانے لگے اور کچھ اتنگوادی گٹھن سنگٹھن کہیے یہ لوگ بھی پہنچ گئے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ کیا جائے وہ کیا جائے ہنمان چاریسہ پڑھا جائے بہرحال سب کچھ ہوا اور دیکھا کچھ لوگوں کہنا ہے کہ نماز کے ذریعے سے اور ہنمان چاریسہ کے ذریعے سے لولو مول کا پرچار بھی ہو گیا میرا کہنا یہ ہے کہ پرچار کے لیے تو یوگی عدیتینات جی گئے تھے اتنے ہی کافی تھا بہرحال کسی کا کچھ کہنا ہے کسی کا کچھ کہنا ہے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آج جو لسٹ آیا ہے کہ نماز پڑھنے والے یہ کوئی ملہ جی نہیں بلکہ پنڈیت تھے سارے کے سارے پنڈیت لوگ نظر آ رہے ہیں تو کیا ان کے اوپر وہ سارے دھارائیں لگیں گی جو ایک مسلم کے اوپر لگا دیا جاتا ہے یو پی اے 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 وغیرہ یہ سب کیا دھارائیں ان پر لگے گی یا نہیں لگے گی اور کیا ان کے گھر پر بلڈوزر چلے گا یا نہیں چلے گا کیونکہ اگر یہی مل آپ فرض کر لیجئے اپوزٹ سوچئے کہ یہی مل اگر کسی ہندو کا ہوتا اور وہاں نماز پڑھنے اس طریقے سے مسلمان گئے ہوتے یا اس طریقے سے پوجہ کر کے شانتی بھنگ کرنے اگر مسلمان گئے ہوتے تو ان پر الزام لگا دی جاتا اور دیش دروہ کا الزام لگا دیا جاتا پتہ نہیں کیا کا الزام لگا دیا جاتا اور ان پر یہ الزام لگا دیا جاتا کہ یہ بم پھرنے کے لیے یہاں آیا تھے لیکن چونکہ یہ ان کے اولاد ہیں یہ ان کے نسلوں سے ہیں اور یہ حرام خور لوگ ہیں ان پر کچھ نہیں ہوگا جو کچھ ہونا ہے مسلمانوں پر ہوگا اور سب کچھ مسلمانوں پر ہی کیا جاتا ہے یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ایسے لوگ آرام سے گھومتے ہیں اور ایسے فتنہ فساد پھیلاتے رہتے ہیں تو یہ فتنہ فساد جو پھیلا رہے تھے یا چاہ رہے تھے کہ جھگڑا ہو مار ہو دنگا ہو شانتی بھنگ کرنا چاہ رہے تھے ان کے گھر پہ اوپر بھی کیا بلڈوزر چلے گا یا نہیں چلے گا اور ان کے اوپر تو سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہئے اور میں اپیل کرتا ہوں سرکار سے ان کے اوپر سخت سے سخت کاروائی کی جائے کیونکہ اسلام تو کہتا ہے قرآن تو کہتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ کہ یہ فتنہ پھیلانا چاہ رہے تھے اور فتنہ جو ہے قتل کرنے سے زیادہ سخت ہے یعنی ایک آدمی کوئی قتل کرتا ہے اور ایک فتنہ پھیلاتا ہے تو فتنہ پھیلانے والا یہ سب سے زیادہ بڑا مجرم ہے قتل کرنے والے سے بھی زیادہ اور یہ کیوں ہے اور یہ فتنہ فساد مچانا یہ بڑا جرم کیوں ہے قتل سے زیادہ بڑا وہ اس لیے ہے کہ آپ سمجھے بات کو کہ جو آدمی فتنہ پھیلا رہا تھا کہ اگر وہ انسان کی وجہ سے فتنہ پھیلتا تو ایک نہیں بلکہ دونوں طرف کے مسلم اور نون مسلم ہر ایک وہاں پہ قتل کیے جاتے اور مار دھار کرتے تو جس کی وجہ سے بہت ساروں کی جانے جاتی لیکن اگر قتل کرنے والا کسی کا قتل کرے تو وہ صرف ایک آدمی کا قتل کرے گا لیکن یہ فتنہ پھیلانے والا جب فتنہ پھیلائے گا جیسے کہ فتنہ پھیلانے کوشش کی گئی مول کے اندر تو اس طریقے سے ہندو مسلم کر کے بہت ساروں کی جانے جا سکتی تھی اس لیے کہا گیا ہے کہ الفتنة واشد من القتل کہ فتنہ جو ہے قتل کرنے سے زیادہ سخت ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ انہیں سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے اور یہ ملہ بن کر پنڈی جی نماز پڑھنے والے نکلے ہیں انہیں توا اور ڈبل سزا ملنی چاہیے کیونکہ یہ دوسرے دھرم کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں خیر آپ جتنا بھی بدنام کرنا چاہے اسلام کو بدنام نہیں کر سکتے ہیں سچائی سامنے آہی جاتی ہے اور یہ چلا آ رہا ہے آپ جتنا بھی بدنام کرنا چاہے اللہ تبارک و تعالی اسلام کی حفاظت کرے گا اور قیامت تک کرتا رہے گا بہرحال آپ کی کیا راہ ہے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا انہیں سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے ایک مرڈر کرنے والے سے زیادہ سخت سزا ان کی ہونی چاہیے فتنہ فساد پھیلانے والے کی